اسلام علیکم میں ہوں فاطمہ مجاہد ٹائمز ناؤ نیوز کے ساتھ چلتے ہیں علاقہ خبروں کی جانی ساہیوال کے باسیوں کے لیے ایک اور خوش خبری ساہیوال ویسٹ این سینیٹیشن سروسیس کمپنی کا قیام عمل میں آ گیا کمپنی ساہیوال شہر میں کورا کولیکشن سینیٹیشن اور پانی کی فراہمی کی خدمات سر انجام دے گی کمپنی وزیراعلا پنجاب مریم نواز کے ویزن سترہ پنجاب کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کرے گی کمپنی کے بورڈ آف گورنر کا کمیشنر آفیس میں پہلا اجلاس منعقید ہوا جس کی صدارت کمیشنر شویب اکبال سید نے کی اجلاس میں کمپنی کے چیف اگزیکٹیف آفیسر ڈی جی پی ایچے محمد اکرام ملک اور بورڈ میمران نے شرکت کی اجلاس میں کمپنی کے معاملات چلانے کے لیے زیلی کمیٹیاں قائم کی گئی اور کمپنی کے رولز بجٹ اور ٹریف کی تیاری ان کمپنیوں کے سپورد کر دی گئی اس موقع پر کمیشنر شویب اکبال سید نے کہا کہ کمیٹیاں ٹائم لائن کے مطابق سفارشات پیش کریں تاکہ کمپنی کو جلد فال کیا جا سکے انہوں نے کہا کمپنی کے قیام سے ساہیوال کے شہریوں کو صاف سترہ محول اور پینے کا صاف پانی میں یثر آئے گا اس موقع پر سی ایو محمد اکرام ملک نے بتایا کہ کمپنی ساہیوال ڈیویزن کے تمام میونسپل اداروں سے ویسٹ لوکیشن کے معاہدے کرے گی ریپورٹ اللہ دیتا کمیانہ ساہیوال ڈی ایس پی تاثیر ریاض جیمائے ایس ڈی پیو چیچا وطنی سرکل نے اچانک سیکیورٹی ڈیوٹی چہری چیچا وطنی کو چیک کیا سیکیورٹی پر مامور افسران انہوں جوانوں کو شاباش دی جوانوں کو ہدایت کی کہ اہاں تک چہری میں داخل ہونے والے ہر شخص کی باڈی سرچ عزت کے ساتھ ہونی چاہیے اور کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی ہدایت اس کے علاوہ جوڈیشل کمپلیکس کا ویزٹ کیا اور باؤنڈری وال کو چیک کیا ریپورٹ ازر چاہ چیستی ساہیوال ڈیویزن زلہ عمر کوٹ کی عدالت میں سامارو تہنسیل کے رہائشی کی درخواست پر سامارو تھانا پولیس کی کاروائی عمر کوٹ کی عدالت میں دہی 337 کے رہائشی کی درخواست خزار محبوب علی وزلال بخش چانڈیو کی درخواست کے بعد عدالت حکم پر سامارو پولیس سامارو نظمیدار محمد پریل بھرگری کی ذریع زمین پر مبینہ قید بتائے گے مزدوروں جن میں تین خواتین چوبن سالہ کے اختر خاتون زوجہ لال بخش پچیس سالہ کے خواتین مریم زوجہ منور علی سمیت زوجہ وکار علی تیس سالہ کے منور ولد لال بخش پندرہ سالہ کے زمان ولد لال بخش دس سالہ کی رانی بنتے لال بخش سمیت خواتین حضرات اور بچوں سمیت نوگر خاندان مزدوروں کو بازیاب کرا کے سامارو تھانا پر لائیا گیا ہے ایسی درخواست عدالت میں دی جس کے بعد زمیدار ہم گریبوں کی بیر بکڑیاں بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں ہم گریبوں سے زمیداروں نے ظلم اور زبردستی کی ہے ہم کو محنت مزدوری کے لاخو روپے بچت اور مال مویشی واپس دلوایا جائے اور انصاف کر کے تحفظ دیا جائے ریپورٹ ڈوکٹر ایم لال بغانی بیورو چیف عمر کوٹ لورا لائی ڈی ای جی لورا لائی رینج عبدالگفار کسرانی نے آج ملازعی ہاؤس پہاڑی محلہ جا کر ای ٹی ایف کے اہلکار شہید شفیق خان ملازعی کی فاتحہ خوانی کی لورا لائی شہید کی فیملی کو ہر قسم کی تعاون کی یقین دہانی کرائی ڈی ای جی لورا لائی رینج عبدالگفار کسرانی نے مزید کہا کہ شفیق خان نے پورے دپارٹمنٹ اور اپنی فیملی کا سرفقر سے بلند کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہمیں شفیق خان پر فقر ہے ڈی ای جی نے دپارٹمنٹ کی طرف سے شہید شفیق خان کے بھائی کو ملازمت دینے کا وعدہ کیا انہوں نے اپنے دپارٹمنٹ کو سختی سے ہدایت جاری کی کہ یہ پروسیجر ایک مہینے کے اندر اندر پورا ہونا چاہیے ریپورٹ محمد بشیر آرائے لورا لائی گورنمنٹ گرز ڈگری کولیج لورا لائی کے طالبات نے لورا لائی ڈیجیٹل خواتین لائبریری کا دورہ کیا طالبات نے لائبریری میں سہولیات اور مکمل ڈیجیٹل سسٹم کو سراختے ہوئے کہا کہ یہ بلوچستان میں اپنی نوائیت کی کوئٹہ کے بعد دوسری خواتین لائبریری ہے ڈیپٹی کمیشنر لورا لائی میران بلوچ نے یہ خواتین لائبریری اپنے فن سے بنوائی ہے اس لائبریری کے قیام سے لورا لائی کی طالبات جہاں فارق ٹائم میں آکا سٹڈی کریں گی اور تعلیم کے میدان میں مزید استفادہ حاصل کریں انہوں نے میڈیکل کولیج لورا لائی لورا لائی یونیورسٹی نرسنگ کولیج اور سکولوں کی طالبات سے اپیل کی کہ وہ یہاں آئیں اور اس سے مستفید ہوں کیونکہ لورا لائی کی خواتین لائبریری میں ہمارے وزٹ کرنے پر بلکل گھر جیسا محول نظر آیا لائبریری میں تمام عملہ بھی خواتین پر مشتمل ہے اور اس پرسکون محول میں رہتے ہوئے سٹڈی کرنے کا بہت لطف آیا انہوں نے کہا کہ تمام طالبات اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کریں تاکہ وہ مزید آگے ہر قسم کے امتحانات کی تیاری کے لیے کمپیٹیشن کے میدان میں مزید آگے بڑھیں ریپورٹ محمد بشیر آرائین لورا لائی وزیراعلا پنجاب مریم نواز کے احکامات کی روشنی میں شہریوں کی بروقت تازرسی کو یقینی بنانے کے لیے ڈی پیو ساہی وال فیصل شہزاد کی تھانا جوزف والا میں کھلک چہری ڈی پیو ساہی وال فیصل شہزاد نے تھانا جوزف والا میں کھلک چہری کا انعقاد کیا کھلک چہری میں آنے والے سائلین کے پولیس سے مطالقہ مسائل سن کر ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے اور مطالقہ افسران کو مقرر ٹائم کے اندر ریپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کیے اس موقع پر ڈی پیو ساہی وال فیصل شہزاد کا کہنا تھا کہ کھلک چہریوں کا مقصد عوام الناس کے مسائل اروج پر ہاتھ ساتھ معبول بن گیم انتظامیہ خاموش تماشائی تانلے والا اور اس کے گرد و نواہ کے دیہاتوں کی سڑکوں پر کسانوں کی لاپرواہی اروج پر کسان اپنی فصل سے بیج لگانے کی گرز سے اپنی فصل سڑکوں پر ڈال دیتے ہیں تا کہ اس سے ٹرافک گزرے اور کسان اپنی فصل سے بیج نکال سکیں اور فائدہ حاصل کر سکیں کسانوں کو تو مالی طور پر فائدہ ہو جاتا ہے لیکن اس گیر زمادار عمل کی وجہ سے سڑکوں پر آئے روز فرافک حادثات معبول بن چکے ہیں جس میں قیمتی انسانی جانوں کا زیادہ بھی معمول بن چکا ہے آج صبح ستیانہ روڈ پر اسی طرح کا واقعہ پیش آیا جہاں میاں بیوی موٹر سائیکل سے سڑک پر موجود فصل سے فسلے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو تیبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا اس موقع پر موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ کسانوں کو اس عمل سے روکیں کیونکہ ان کے اس عمل سے روز ہاتھ ساتھ ہو رہے ہیں دوسری جانب کسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی معمولی سی بچت کی خاطر اپنی فصل کو سڑک پر ڈال کر بیج لگانے کی گرس سے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں اور اپنے بیج کو اپنے گھر میں یا مشین کے ذریعے نکالیں امر کورٹ مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گے ڈکٹر شاہ نواز کمبر کی لاش کی بے حرمتی کرنے اور لاش جلانے کے واقعے کے خلاف سندھ جوت ایکشن کمیٹی آواز پر پورے سندھ سے سیاسی سماجی کوم پریس سیول سوسائٹی شائر عدیب کافلوں کی صورت میں امر کورٹ پریس کلب پر پہنچ کر واقعے کے خلاف سخت نارے بازی کرتے احتجاجی درنا دے دیا گیا پختون کلچر ڈے پر عبد المجید خان بنگش حاجی حنیف خان اور علی محمد خان کی بٹھان بائیوں کو مبارک بات نواب آف ناصر آباد حاجی محمد حنیف خان کے حجرے پہ پشتون ثقافتی دن منایا گیا جس پہ بے بہا قسم کے لوازمات پیش کیے گئے شرکہ نے اس میں دلچسپ بھی لی اور اپنا اظہارے خیال کیا اس موقع پر حاجی حنیف خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہم پشتون بہت بہادر گئی اور حمد خان نے خوبصورت انداز میں شیر و شائری کے ذریعے پختون ثقافت پر روشنی ڈالتے رہے انہوں نے خوشخال خان خٹک کے مشہور شیر پیش کیے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند سجاد خان خٹک نے بھی خوبصورت پشتو الفاظ سے سائمین کو محضوظ کیا ڈوکٹر افتخار شاہ سپیشل خانے وال سے اس پروگرام میں شریک ہوئے اور گنی بابا کی شائری سے محفل کے خان عمر حیات خان افریدی سجاد خان ایڈوکیٹ نے خصوصی شرکت کی سجاد ایڈوکیٹ کے دھواندھار خطاب نے محفل کو چار چاند لگا دیئے عبدال روف خان نے شرکہ کابر پور طریقے سے استقبال کیا اور اپنی باتوں سے لوگوں کو ہنسائی اس موقع پر خٹک ڈانس پیش کیا گیا پشاوری کہوے اور گھڑ کا خوب احتمام کیا گیا چک نمبر نو کے ڈول والے خصوصی طور پر خٹک ڈانس کے لیے بلائے گئے تھے اور آخر میں مہمان خٹک ڈانس سے کوکھو بلوتف اندوز ہوئے مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ